مرد بابا کے جو گزری وہ مصیبت سن لو یا علی فاطمہ زہرہ کی وسیعت سنے لو آج روک سات ہو رہی ہے تم سے زہرہ یا علی آج روک سات ہو رہی ہے تم سے زہرہ یا علی فردہ شب میں میری مئی یا توٹھانا یا علی آج روک سات ہو رہی ہے تم سے زہرہ یا علی پسلیاں توڑی گئی کہ سے یہ بتلاوں گی میں پسلیاں توڑی گئی کہ سے یہ بتلاوں گی میں ہشر کے میدا میں بھی سے حال میں آؤں گی میں ہاتھ پہلوں سے نہ تم ہاتھ پہلوں سے نہ تم میرا ہٹانا یا علی آج روک سات ہو رہی ہے تم سے زہرہ یا علی وہ مصیبت آپ نے اچھا ہوا دیکھی نہیں وہ مصیبت آپ نے اچھا ہوا دیکھی نہیں اب میں سیدھے ہاتھ سے تصبیح پڑھ سکٹی نہیں ایسا کن فزن ہے مارا ایسا کن فزن ہے مارا تازی آنا یا علی آج روک سات ہو رہی ہے تم سے زہرہ یا علی ہائی کہتی ہے زینب یہ مجھ سے دیکھ کر چہرہ میرا آپ کے رخصار پر یہ نیل ہے کسا پڑا میں نے کھایا ہے تمہچا میں نے کھایا ہے تمہچا مت بتانا یا علی آج روک سات ہو رہی ہے تم سے زہرہ یا علی تازی آنے کی عذیت کا اٹھانا ایک طرف تازی آنے کی عذیت کا اٹھانا ایک طرف سب سے مشکل تھا مگر مار جانا یا علی آج روک سات ہو رہی ہے تم سے زہرہ یا علی جب میری تلکین پڑھنا یاد کر لینا ذرا جب میری تلکین پڑھنا یاد کر لینا ذرا در کے گرینے سے میرا بازوں بھی ہے توٹا ہوگا میری شان کو زرہ میری شان کو زرہ دی رہی لانا ایک یا علی آج روک سات ہو رہی ہے تم سے زہرہ یا علی چاہے آجائے قیامتیں مجھ سے یہ وعدہ کروں چاہے آجائے قیامتیں مجھ سے یہ وعدہ کروں جب تلک مولا میرے شابیر کی مرضی نہ ہو تب تلک میرا جنازہ تب تلک میرا جنازہ مت اٹھانا یا علی آج روک سات ہو رہی ہے تم سے زہرہ یا علی جب سے آئی ہوں پلٹ کر فکر ہے مجھ کو یہی جب سے آئی ہوں پلٹ کر فکر ہے مجھ کو یہی میں تو پردے میں گئی پھر بھیجائی ہو گئی بیرے نادر بار ہے بیرے نادر بار ہے زینب کو جانا یا علی آج روک سات ہو رہی ہے تم سے زہرہ یا علی کربلا میں جب میرے مظلوم پر خنجر چلے کربلا میں جب میرے مظلوم پر خنجر چلے راستے عالم میں وہ گازی کو جب آواز دے میں بھی آؤں گا وہاں پر تم بھی آنا یا علی آج روک سات ہو رہی ہے تم سے زہرہ یا علی ہاتھ پہلوں پر رکھے بولی چکلم فاطمہ ہاتھ پہلوں پر رکھے بولی چکلم فاطمہ میں دعا کرتے ہوں تم آمین کہہ دینا سرا جلد آئے میر مہدی جلد آئے میر مہدی کار زمانہ یا علی آج روک سات ہو رہی ہے تم سے زہرہ یا علی مہدی 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 موسیقی 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 فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سلوات پڑھئے محمد وآلہ وسلم سلوات پڑھے محمد وآلہ وسلم زیدان اگرامی موزز سامین بڑی مشہور و معروف عدیس میں نے آپ کے سامنے پیغمبر اکرم کی بڑی جس میں اللہ کا رسول ارشاد فرماتا ہے بے شک میری فاطمہ کی ناراضگی سے اللہ ناراض ہوتا ہے بے شک میری فاطمہ کے غزب سے اللہ غزبناک ہوتا ہے اور میری فاطمہ کی خوشی سے اللہ خوش ہوتا ہے عزیزان اگرامی کل میں نے علیکم السلام اسی حدیث کے اوپر آپ سے کہتے ہیں کہ میں نے دوسرے فقرے کے اوپر کہ بی بی کی رضا اللہ کی رضا ہے اللہ نے بی بی کا دعو نام رازیہ رکھا ہے بس ایک تمہیدی جملہ میں دوسری طرف آنا چاہتا ہوں پہلے فقرے کی طرف پہلے فقرے پہ آج مجھے آج کی مجید پڑھنا ہے لیکن ایک جملہ خالی اللہ کو ہماری شہزادی کی مرضی میں نے کل کہا تھا کہ رازیہ کہتے ہیں جو اللہ سے رازی ہو اب مرضیہ کہتے ہیں جس سے خدا رازی ہو اور جب خدا رازی ہوتا ہے تو اس کا میعار کیا ہوتا ہے بس میں ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور دوسری پہلو کی طرف آنا چاہتا ہوں ایک چھوٹا سا آپ یہ قانون اسلامی ہے اسلامی قانون ہے کہ اگر چوری کیا کسی نے بھی تاریخی چوروں کی بات نہیں کر رہا ہوں تاریخ میں بہت سارے ایسے چور ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں جو چوری کر رہے حکم شرعی ہے شرعیت البتہ ہی ہے مثلا اگر کوئی بھوکا ہے چوری کر رہا ہے اس کا ہاتھ نہیں کر سکتے آپ پیاسا ہے اور پانی نہیں ملنا ہے کہیں اور آپ کے پاس ہے اس نے لے لیا تو آپ اس کا ہاتھ نہیں کر سکتے ہیں وہ کئی شرطیں اللہ تعالی نے رکھی ہے اب ان ساری شرطوں کے بعد آپ نے چوری کیا آپ گز پیسے تھے بھوکے بھی نہیں تھے پیاسے بھی نہیں تھے سب تھا لیکن آجت ہی چوری کرنے کی تھی آپ نے چوری کیا اور پکڑ لیے گئے تو اب شریعت کہتے ہیں کہ اس کی انگلیاں کٹ دی جائیں مدینے میں ایک کسی بہت عظیم گھر کی خاتون نے چوری کیا اور اللہ کے رسول کے پاس یہ ثابت ہو گیا کہ اس نے کسی مجبوری کے منابر چوری نہیں کی تو اللہ کے رسول نے کہ وہ سورت کو حاضر کیا جائے اور اس کے ہاتھ کٹ دی جائے رسول اللہ کے سامنے بڑے بڑے لوگ مدینے کے جمع ہو گئے آج ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی بڑے لوگ آگئے اللہ کے رسول کے پاس بہت بڑی گھر کی ہے اللہ کے رسول ٹھیک ہے چوری کیا ہے تو معاف کر دیجئے چھوڑ دیجئے تو رسول اللہ نے یہ بتانے کے لئے یہ سمجھانے کے لئے کہ دیکھو یہ اللہ کا قانون ہے اس میں اللہ کی عدالت کا کام یہ ہے کہ اب بڑا اور چھوٹا نہ دیکھا چاہے امیر غریب نہ دیکھا چاہے یہ شرائط میں کھرا اترتا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے اللہ کے رسول نے کہہ دیا وہ کتنی بھی بڑی ہو میری بیٹی سے تو بڑی نہیں ہو سکتی اگر خدا نخواستہ میری زہرہ بھی یہ کرتی تو میں اللہ کے حکم کو یہ اللہ کے رسول نے کیوں کہہ دیا کہ یہ سفارش کا کوئی مطلب نہیں ہے سفارش نہیں ہو سکتی بی بی کو یہ بات پتا چلی کہ اللہ کے رسول نے مسجد میں مثال میں کہہ دیا آپ دیکھو اللہ راضی ہوتا ہے تو کیسے بی بی کو پتا چلی کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ اگر میری زہرہ بھی یہ کام کرے خدا انخواستہ تو میں حکم خدا چالی کروں بی بی کو یہ غم لگا کہ کیا ایک صدیقہ کے لیے یہ سوچا جا سکتا ہے صدیقہ کے لیے سوچا جا سکتا ہے جس کی صداقت یہ ہے کہ لفظ زبان سے نکلے تو قدرت ایک ساتھ جمع ہو جائے اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے تو کیا ہو سکتا ہے ایسا بی بی کے دل میں غم عجب ہے دیکھیں روایت یہ ہے عجب ہے فورا نیک آیت نازل ہوں گے اللہ کو ناغوار گزرا یہ بات میری زہرہ کو مثال میں بھی اس طرح میرے رسول کو نہیں کہنا چاہیے تھا میرے رسول نے کوئی نائنصافی کے بات نہیں کی میرے رسول تو ایک مثال ایک بات سمجھانا چاہتا تھا اس لئے بیٹی کا نام لے لیا اللہ کو بی بی کا غم یہ برداشت نہیں ہوا فورا نے کہا نازل ہوئے اے میرے حبیب اگر آپ شرک کریں گے تو سارے عمال آپ کے ضبط کر لیے جائیں گے اب دیکھئے یہ تو بڑا مسئلہ آگیا لَئِنْ أَشْرَتْتَا لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكْ اے میرے حبیب اگر آپ نے شرک کیا خدا کے ساتھ کسی اور کو ملا دیا تو سارے عمال آپ کے ضبط اللہ کے رسول نے یہ آئے سنی تو کہا میں جو اللہ کی توحید ساری دنیا کو بتانے کے لیے آیا ہوں میں نبی جو توحید کا پرچمدار ہوں جس نے انبیاء کو توحید سکھایا ہو جس نے ملائکہ کو توحید سکھایا ہو جس نے عبادتوں کا صلیقہ سکھایا ہو کیا اس کے بارے میں یہ سوچا جا سکتا ہے ہے نا یہ بات تو اب اللہ کو بتا جلاغ میرا رسول بھی ناراض ہو گیا میں نے یہ آیت نازل کر کے میرے رسول کو پھر ایک آیت دوسری نازل ہوئی لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِحَةٌ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِحَةٌ اِلَّا اللَّهَ لَا فَسَدْتَ اگر زمین اور آسمان میں دو خدا ہو جائے تو زمین اور آسمان برباد ہو جائے گا اے خدا کائنات تو نے بیدا کی ہے دو خدا کیسے ہو سکتے ہیں اللہ نے اللہ کے رسول نے جبریز نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے خالق ایک ہو تو پھر یہ کیسے فرض کر لیا جائے مان لیا جائے کہ اگر دو خدا ہوتے تو زمین اور آسمان تباہ ہو جاتی اللہ کے رسول نے جب یہ پوچھا تو جبریل نے فرمایا کہ اللہ ایک ہی ہے نا ہاں ایک ہی ہے کہ جس طرح دو خدا کا سوچا نہیں جا سکتا اسی طرح میرے حبیب کا شرک سوچا نہیں جا سکتا اسی طرح میری زہرہ کو مثال میں پیچ نہیں کیا جا سکتا اے میرے رسول یہ آپ کو دل آزاری نہیں کرنا تھا یہ تو مجھے زہرہ کا مرتبہ بتانا تھا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی جو زہرہ کی مرضی کے خلاف اور مجھے پسند آئے حسیٰ جانے گرامی یہ میں ایک جملہ کہہ گیا آنا چاہتا تھا آ گیا اس طرف تو پہلا جملہ تھا اس حدیث کا کیا اللہ ناراض ہوتا ہے فاطمہ کی ناراضگی سے اور اللہ خوش ہوتا ہے فاطمہ کی خوشی سے کل میں نے ایک جملہ کہا تھا اس پہ یقیناً آپ نے توجہ کی ہے میں ایک حالی اکشارہ کر کے اس طرف آنا چاہتا ہوں کل کیا کہا تھا میں نے کہا تھا کہ اگر آپ اس حدیث کو پڑھئے تو چوکی سیہہ ستہ میں چودہ بار اس حدیث کو ذکر ہوا تو کسی کی حمد تو ہے نہیں یہ جرت تو ہے نہیں کہ وہ حدیث کا انگار کرتے کسی میں جرت نہیں ٹھیک ہے لیکن جب یہ حدیث سامنے آئی تو جانتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں مجھے اب یہاں سے اپنی طرف آگئے ہمیں اپنی بات کی طرف جانتے ہیں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی پرسنالیٹی کا غصہ غصہ اللہ کا غصہ بن جائے اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے ایک انسان جتنی بھی عظمتوں کا مالک ہو وہ ناراض تو اللہ ناراض یا ہو سکتا ہے میں نے کل اس کے ایک حساب کو بتا لیا تھا اب میں تھوڑا سا آپ کو سوچنے پہ احمانہ کرنا چاہتا ہوں تھوڑی دی سوچئے گا پھر میں جو کہنا چاہتا ہوں اس بات کو آپ کے سامنے ذکر کروں غصہ اچھی چیز ہے یہ خراب اب آپ سے پوچھ رہا ہوں دیکھئے جو آگے ہیں ان کی اسے مداری زیادہ ہو دی پیچھے کی تو آواز نہیں سن سکتا ہوں آپ کی تو آواز سن سکتا ہوں نا تو میں آپ سے پوچھ لوں آپ اس وقت بھول جائے ہیں کہ آپ شیعہ ہیں ایک سوال کے جواب دے دیجئے غصہ اچھی چیز ہے یا خراب نگیٹیو ہے یا پلس مصبت ہے یا منفی کمال ہے یا نقص فضائل ہے یا رضائل اب ایک بار سوچ کے جواب دیجئے گا اچھی چیز ہے یا خراب دیکھئے اگر آپ کہتے ہیں خراب ہے تو ساری دنیا میں ہو سکتا ہے زہرہ میں نہیں ہو سکتا کیوں اس لیے کہ جس کو قدرت نے اسپیشل سانچے میں بنایا ہو وہ کمال کا تو مجموعہ بنے گا کوئی نیائٹیو چیز اس کے اندر نہیں ہو سکتی ہے تو آپ آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ خراب پھر آپ کو کہہ رہا پڑے گا کہ میں نے غلط کیا ہے کہیں گے آپ دیکھئے میں نے اسی لگا تھا آپ کو آپ کو جواب دینا ہے آپ کہہ رہے خراب ہے تو میں آپ سے پوچھوں گا کیا خدا میں کوئی خراب چیز ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی وہی خدا کہہ رہا ہے میں نے اپنے نور سے فاطمہ کو پیدا کیا وہی خدا جس میں ہر کمال موجود ہے وہی خدا جس میں ہم کہتے ہی ہے خدا یا نہیں کیا اچھائیوں کا مجموعہ کمال کا مجموعہ اس میں خرابی کا تصور نہیں ہو سکتا اقص نہیں ہو سکتا سبحان اللہ کا مطلب ہی ہے کہ اے اللہ تیری ذات پاکی ذا ہے ہر اس چیز سے جو عیب ہو جو برائی ہو تیری ہے اور چیز سے سبحان اللہ کا مطلب ہی ہے اسی لئے کبھی کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ دوبارہ کیوں کہتے ہیں کہتے ہیں اے اللہ میرے جیسا ناقص انسان جب سبحان اللہ کہتا ہے اس میں بھی خرابی پائی جاتی ہے تم میرے سبحان اللہ سے بڑھ کر سبحان اللہ ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اب وہ خدا کیا کہہ رہا ہے میں نے پیدا کیا زہرہ کو اپنے نور سے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے جس طرح خدا میں کوئی عیب نہیں ہو سکتا ہماری شہزادی میں بھی کوئی عیب نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے آپ نے جو کہا ہے غلط ہے لیکن میں ابھی تو کہہ دوں آپ کے سامنے غلط ہے لیکن وہ بات تو سچی ہے ٹھیک ہے اب میں دو تین حدیثیں پڑھ دیتا ہوں آپ کو غصہ غصہ جس کو آپ عربی میں غزب کہہ لیجئے ٹھیک ہے فارسی میں خشناک کہہ لیجئے آپ کی گجراتی میں مجھے نہیں بچا کہ وہی گجراتی میں اس کو غصہ ہی کہتے ہیں کچھ اور کہتے ہیں غصہ ہی کہتے ہیں نا چلیے یہ بہت اچھا ہے کئی زمان آپ کو میں آپ نے لفظ سن لیا کہ غصہ لیکن اللہ کا رسول کیا کہہ رہا ہے ان اللہ یغزبو لغزبہ اللہ ناراض ہوتا ہے میری زہرہ کی ناراضگی سے میری زہرہ کے غصے سے غزب کا ایکزیکلی مانا غصہ ہی ہے کہ میری زہرہ کے غصے سے اللہ غصے میں آ جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے میں نے کہا کہ آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ غصہ اچھی چیز نہیں ہے تو یہ بی بی کے بارے میں نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن غصہ جب انسانوں میں پایا جائے تو اچھا ہے یا نہیں تھوڑا سا میں نے بدل لیا لفظ سب میں پایا جائے تو عیب ہو سکتا ہے لیکن بی بی میں پایا جائے تو عیب نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب آپ مجھیں گے کہ وہی گیسے کیسے ہو سکتا ہے ایک ہی چیز ایک ہی چیز اگر ایک جگہ ہو تو اچھی ہے اور دوسری جگہ ہو تو خراب ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہے نا لیکن میں پہلے حدیث سنانا چاہتا ہوں پھر آنا چاہتا ہوں اس بات کو آپ کے سامنے حدیثوں میں چار پانچ چھوٹی چھوٹی حدیثیں سناتا ہوں تاکہ آپ اس موضوع کو اچھی طرح سے جان جائے ٹاپک کو سمجھ سکے اما ہمارے فرادت غرر الحکم میں آپ یہ حدیث دیکھئے انالغزب من النار غصہ آگ ہے کس نے فرمایا اولا نے فرمایا تو آپ تو اچھی چیز نہیں ہے نا کیا آپ کہیں گے نہیں اچھی بھی ہے خراب بھی ہے اچھی بھی ہے خراب بھی ہے دونوں چیزیں اگر آگ نہ ہو تو کھانا پکی نہیں جگ جائے تو اچھی بھی ہے اور آگ لگا دے تو لیکن آپ دیکھئے جو جملہ ہے امام کا انالغزب من النار غصہ تو آگ ہے پھر ایک جگہ فرمایا انالغزب یفسد الایمان غصہ تو تمہاری ایمان کو برباد کر دیتا ہے پھر فرمایا انالغزب من الشیطان غصہ تو شیطانی وسوسے کا نام ہے ایک جگہ آگے فرقے بڑھ کے فرمایا انالغزب حدت من الجنون غصہ تو دیوانگی ہے دوسرا جملہ بھی سن لیتی ہے تاکہ آپ دیکھو سیئے سارے کے سارا امام فرما رہے ہیں غصہ دیوانگی ہے پھر آگے فرمایا کہ اگر دیوانگی ہے تو اس میں ایک اور چیز بھی ہے کچھا کیا ہے انالغزب حدت من الجنون دیوانگی کے قسم ہے غصہ کرنے والا شرمندہ ضرور ہوتا ہے ہر غصہ کرنے والا شرمندہ ہوتا ہے پھر آگے جملہ فرمایا غصہ کرنے کے بعد انسان شرمندہ ہوتا ہے فَإِلَّمْ يَنْدِمْ اگر غصے پہ انسان شرمندہ نہ ہو فَجُنُونْهُ مُسْتَحْكَمْ وہ پکا دیوانہ ہے تو آپ دیکھیں کتنی چیزیں ہو گئیں غصہ آگ ہے غصہ شیطان ہے غصہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے غصہ شیطانی کام ہے غصہ دیوانگی ہے یہ اتنی چیز ہو اگر تو پھر ایک سوال یہ ہے اللہ کا رسول کہہ رہا ہے میری بیٹی کا غصہ اللہ کا غصہ ہے ہے نا اب ایک علاج بتایا تو میں پھر آتا ہوں اس طرف دیکھئے جب آگ ہو شیطانی مصوصہ ہو ایمان خراب کرنے والا ہو دیوانگی ہو اچھا آپ کبھی اس بارے میں غور کیجئے اگر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج مولویوں سے تو بہت اس طرح کے سوال ہوتے ہیں کہ مولوی صاحب غصہ ہمارے بچے میں بہت ہیں مجھے بھی بڑا غصہ ہے بتائیے کیا کام کروں کہ یہ غصہ جو ہے میرے وجود سے بڑا نقصان پہنچاتا ہے اب یہاں وعد آگئی تو تھوڑا شاید ٹائم لگے گا تاکہ میں اس بات کو اور آسانی سے سمجھا دوں کہ غصہ تو تلق تلق کہہ دیا تو اور بھی کچھ مسئلہ پیدا کر دیتا ہے ہے نا آپ نہیں مانتے ہو لیکن مسلمانوں کا تو ایک بڑا طبقہ مانتا ہے نا تلق 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 کہا تو چھٹی ہو گئی کسی کی تو یہ چھٹی ہو گئی تاریخی واقعہ ہے بس جلدی سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ تاریخی واقعہ ہے ایران کے ایک بادشاہ نے غصہ میں آگر بیوی سے کہہ دیا تلق 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 غصہ ٹھنڈا ہوا تو پھر اس نے کہا مولویوں کو بلاؤ جتنے مولوی ہیں بلاؤ میری حکومت میں بلائے گئے سب آگئے جب آگئے مولوی پوچھا ہر کام میں فتوہ لیتے ہو حرام حلال کا جس میں چاہئے تم کو مل لائے گا فتوہ حرام حلال کا سیکھ ہے میری بیوی حلال کرو میری بیوی حلال کرو اور نہیں کرو گے تمہیں حلال کروں گا بادشاہ ہے دیکھئے یہ گروڑ تو آج آپ ایک بات تاریخ بادشاہ کو کہ تم ماردہ لوں گا اتنے دنوں سے کھلا رہا ہوں اب موقع آیا ہے تو حلال کرو نہیں تو تمہیں ہی زبا کروں اب تاریخ کہتی ہے یہ ایک فیکٹ ہے تاریخی حقیقت ہے آپ تاریخ میں جائیے تو دیکھئے آپ تو تاریخ نے کیا لکھا تاریخ نے لکھا کہ اب سارے علماء کی تحوائیاں اڑ گئیں وزیر سمجھدار تھا اس نے کہا ہاں میرے پاس اس کا حلال کرنے کا بھی فارمولہ ہے بولا کیا بولا ہاں میرے پاس راستہ ہے آپ گھب رہی ہیں نہیں بولا وہ راستہ نہیں چاہیے جس میں حلالہ کروانا ہو میری غیرت یہ ورداس نہیں کریں گے اس طرح کی چیز نہیں چاہیے مجھے وہ سکا نہیں نہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہاں ہے تو بولے ایک شیعہ علم کو بلا لیجئے شیعہ علم کو بلا لو تو علماء ہلی کو بغداد سے بلائے گیا کہاں اللہ سے بغداد بلائے گیا انہوں ایران آئے اسطحان وہ اتنی دور کا سفر کر کے آئے ہو اب سارے علماء کو اس میں مجمع بلائے گیا جب بلائے گیا تو اب تاریخ کہتی ہے کہ اس نے کہا ہاں تم سب آگئے کیا راستہ نگا لگا ہمارے بس کوئی راستہ نہیں ہے کہا لیکن میں ایک ایسا علم جانتا ہوں جس کے پاس ہے کون کا شیعہ علم شیعہ بہت سارے لوگ شیعہ لفظی سنکے ان کا مو بن جاتا ہے آج آپ دیکھو یہ بیوی یہ ہمیں غصہ آتا ہے یعنی میں قسم سریخ آتا ہوں جب دیکھتا ہوں ان بد بے چارے اور بد قسمت مسلمانوں کو کہ جو چودہ سو سال کے بعد بھی چودہ سو سال کے بعد بنی امیہ کے نمخ خار تو ہیں اہلِ بیت کے نمخ خار نہیں ہیں کبھی آپ سوچتے ہیں آج یہ اتراز کر کے آپ کیا بتانا چاہتے ہیں جس رسول نے اپنی بیٹی کے لئے یہ کہہ دیا میری بیٹی کی رضا اللہ کی رضا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آتا اتنی سی بات سمجھ میں نہیں جاؤ ایسا تو نہیں ہے کہ شیعہ کتابوں میں ہے یہ تو آپ کی صحاہ میں ہے اور کوئی حدیث دکھا دیجئے کہ فرح صحابی کی رضا ہے اللہ کی رضا ہے دکھا دیجئے آپ کے پاس تو دم نہیں ہے آپ کے پاس طاقت نہیں ہے پھر اس طرح کی بات کیوں کر رہے ہیں ایک جملہ کہنا ہے شاید بنی امیہ کے نمک میں بڑی تاثیر ہے کہ جہنم میں لے جائے گی نہیں آپ کو جنت میں گوارہ نہیں ہے جانا اب وہاں جانا چاہتے ہیں بسم اللہ ہم کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہے جہنم ویسے بھی اللہ نے یوں ہی نہیں بنایا ہے کہا میں نے اس کے لئے بنایا ہے جو علی کا بغض رکھتا ہو یہ تو حدیث ہے نا اس کا تو انکار نہیں کر سکتے اب اللہ مہا آگئے اللہ مہا آئے تو انہوں نے کیا کیا دربار میں آئے تو جوتی بغل میں دبایا اور بادشاہ کے بات جا کے بیٹھ گئے پورے ایک بار پورے دربار میں آواز اٹھے کے دیکھو کیسا بتتمیز ہے یہ کہ یہ جوتی بھی بغل میں دبا کر اور بادشاہ کے پہلوں میں جا کر بیٹھا ہمارے پاس تو بیٹھنا بھی گوارہ نہیں کیا اب جب چھنے کوئی آ ہوئی تو وزیر نے بات پہنچائی بادشاہ کو بادشاہ نے کہا اسی سے پوچھ لو نا مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو جو پوچھنا ہے وہ سامنے بوجود ہے پوچھو جب پوچھا آپ کو اتنا ہم پر بھروسہ نہیں ہے کہ جوتی آپ بغل میں دبا کر یہاں آئے ہیں کیا آپ پیجے مجمع میں اتنے علماء کو چور سمجھتے ہیں انہوں نے کہا میں چور نہیں ڈاکوں سمجھتا ہوں دیکھئے اور سچائی ہے یہی آج یہی کہنا چاہتے ہیں یہ سچائی ہے پوچھا کیسے آپ کہہ رہا ہوں کہا تمہیں حدیث رسول کتنی سال بعد پتہ چلی ہے دتا ہمیں کہا اے باستشاہ ان سے پوچھئے کہ تمہارا مذہب کب پیدا ہوا تمہارے مذہب کے رئیس اور جو امام اس کا نام بتاؤ چاروں مذہب کے لوگ ہیں چاروں مذہب کے علماء بیٹھے ہیں بولو تمہارے مذہب کا امام کون ہے فلان آدمی ہے کس سال میں پیدا ہوا بولے ڈیڑھ سو سال کے بعد کہاں ڈیڑھ سو سال کے بعد پیدا ہو کر آ رہے ہو رسول اللہ کی حدیث بیان کرنے اچھا یہ ستائی ہے یا نہیں جو ڈیڑھ سو سال کے بعد آئے اور یہ کہے کہ ہمیں رسول کی حدیث پتا ہے تو اس کو تو ہی کہنے کا موقع ملے گا مجھے اور آپ سب کو کہنے کا حق ہے کہ ہم سو سال ہو گیا تمہیں یہ تک نہیں پتا چل سکا کہ حدیث لکھی کیسے جاتی ہے پڑھی کیسے جاتی ہے تو تمہیں یہ کیسے پتا ہوگا کہ اللہ کا رسول کہیں گیا رہا ہے کیا کہہ رہا ہے تمہیں تو پتا بھی نہیں ہے بتاؤ اس سے کہا بادشاہ بتائیے جو سو سال کے بعد آئے ہو اور کہیں حدیث میں جانے ہیں ہم کہیں گے نہیں تم چھوڑو آؤ ہم سے پوچھو رسول اللہ کے بعد حدیث بیان کرنے والی فاطمہ ہے ایک دن کا فاصلہ نہیں ہے علی ہے ایک دن کا فاصلہ نہیں ہے ہمارے پاس تو ہم صحیح حدیث بیان کریں گے یا تم چاروں مذہب کے لوگوں سے کہیں تم تو دو سال کے دو سو سال کے بعد آیا تم تو ڈائی سو سال کے بعد آیا تم تو ڈیر سو سال کے بعد آیا تو ڈیر سو سال کے بعد تو نہ صحابہ زندہ تھے نہ تم تھے حدیث کان سے لیا تھا انہیں بتا دو اچھا دیکھئے کبھی کبھی سچائی یہ مر گیا لیویا گا اس کو مار دیا قضافی نے ایک سوال کیا دیکھئے بادشاہ تھا وہ بھی دیکھتا آگا بادشاہ تھا کہ کوئی کہے کہ مجھے پیغمبر کی حدیث میں بھروسہ میں کہ وہ نہیں مجھے بھروسہ نہیں ہے پوچھا کیوں کہ ڈیر سو سال تک جب حدیث لکھنا پہنڈ ہو ساتھ اس کیسے آپ جان سکتے ہو ان کی حدیثوں کا یہی چلے ہیں ان کے وہاں جو حدیث ہے نا اس کا یہی طریقہ ہے پہلی حدیثی کتاب ایک سو دس سال کے بعد لکھی گئی ہے ٹھیک ہے اور ہمارے وہاں ہم تو اسی لئے کہتے ہیں اہلِ بیت اد راما فی البیت گھر میں کیا ہوا ہے یہ اہلِ بیت بتائیں گے کوئی اور نہیں بتا سکے گا ٹھیک ہے انہوں نے اپنی دلائے سے مائے افقانے کر دیا ان کو کہہ دیا یہ لوگ جھوٹے لوگ ہیں ان کو نہ قرآن سمجھ میں آتی نہ حدیث سمجھ میں آتی بہت شاہدہ قولے لاؤ جواب دو جواب نہیں دیا کہا ٹھیک ہے میری حکومت میں شیعہ کے علاوہ اب کوئی نہیں رہے گا پچھا ہے ان کو دو کہہ دیا یا جواب دو یا انہوں نے مان لیا ان کو کہنا پڑا کہ نہیں اس کی دلیل بھی صحیح ہے اور قرآن کے مطابق بھی آئیے کہ غصے میں تین بار طلاق طلاق کہنے سے کوئی طلاق نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو میں نے یہ واقعہ سنائے کہ بھئی ایک طلاق یہ غصہ جوہے نگیٹیو ہے ٹھیک ہے وہ سچ بات آپ نے کہہ دیا کہ بھئی غصہ خراب چیز ہے ٹھیک ہے اسی لئے تو علاج بتایا ہے میں نے کہا یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ جب کوئی آ کر کہتا ہے کہ بھئی ہمیں غصہ بہت ہے تو ہم پوچھیں گے بھئی غصہ ہے تو اللہ کے رسول نے یہ حدیثوں میں کہا ہے غصہ آگ کی طرح ہے تو آگ لنچ جائے تو کیا کرتے ہو تم اب ایک سوال ہے نا غصہ اگر ہے تو کیا کرو گے تم کہا پہلا کام کریں پانی دونیں گے تو اللہ اگر رسول کہتا ہے تمہارے غصے کو بچھانے کے لئے پانی ضروری ہے عضو کرو اب دیکھو یہ مہینس چیز تھی تو اس کا حل بتایا کہتا ہے اگر غصہ ہے تو تم کیا کرو عضو کرلو تاکہ تم اس کے نقصان سے بچ سکتے کہا اگر پانی نہیں ہے تو کیا اگر پانی نہیں ہے تو کیا آگ لگی ہو پانی نہیں ہے تو کیا کریں گے کہ مٹی ڈال دو اللہ اگر رسول کہتا ہے تم نہیں اگر غصہ ہے پانی نہیں ملے سجدے میں چلے جاؤ اب دیکھو کیا حکمت تھی فرمایا پانی مٹی بھی نہیں ملی تو ایسا ہو سکتا ہے ایک بیلڈنگ میں ہو آج نہ پانی ہے نہ مٹی ہے تو کیا کرتے ہو کہتا ہے تیسر طریقہ یہ ہے کہ آپ چلاؤ آگ لگی آگ لگی چلاؤ جب جملہ پیغمبر کہتا ہے یہ بھی کام کرو اگر غصہ ہے اور پانی و مٹی نہیں ملنے یہ تو سر اوبتھا کر کہو لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت کہتا ہے یقین جانو کہ اگر یہ بھی نہیں ہے تو نہ پانی ہے نہ مٹی ہے نہ آپ چیخنے کی پوزیشن میں ہے تو کیا کرو کہتا ہے باگ جاؤ باگ جائیں گے تو یہ آگ سے بچیں گے کہ باگ جاؤ اللہ اگر رسول کہتا ہے تم پہ اگر پانی نہیں ملنے مٹی نہیں ملنے چیخ نہیں سکتے ہو گھر سے باگ جاؤ لیکن عجیب چیز ہے دیکھو آپ دیکھو اگر اگر میہ بیوی لڑ رہے کہتا ہے تمہیں اسے کوئی ہٹ جاؤ کہتا ہے میں کیوں ہٹ رہوں اللہ اگر رسول کہتا ہے بھاگ جاؤ مسئلہ ختم ہو جائے گا بجھ جائے گی یہ میں نے خالی یہ حدیث میں نے چاہیے سنت میں چاروں چیزوں آگئے چاروں چیز سنت رسول ہے کہ اگر غصہ آئے تو یہ کام کرو اب دوسری طرف جانا چاہتا ہوں عزیز آنی کرامی لیکن ہر غصہ دیمانگی نہیں ہے ہر غصہ آگ نہیں ہے ہر غصہ ایمان کو فاسد نہیں کرتا بلکہ پلچ کے کہنا چاہتا ہوں یہ غصہ وہ ہے جو عبادت ہے یہ غصہ وہ ہے جو مقدس ہے یہ غصہ وہ ہے جو رضا پروردگار کا سبب ہے یہ غصہ وہ ہے جو آپ کو اللہ سے قریب کر دے گا ہے نا تو اب ایک سوال ہے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ سوچ رہے ہوں گے میں ایک چیز اچھی اور خراب کیسے ہو سکتی ہے تو ایک مثال لے آتا ہوں قرآن سے مثال لے آتا ہوں اور مثال کیا ہے لالچ اچھی چیز ہے یہ خراب فورا نہیں آپ کہہ دیں کہ نہیں لالچ تو بری چیز ہے ہے نا لیکن قرآن کیا کہتا ہے انہو حریصن علیکم میرا رسول تو تمہارا لالچی ہے میں تو قرآن کہہ رہا ہے اور بھی کس کے لئے کہہ رہا ہے اپنے رسول کے لئے کہ انہو حریصن علیکم میرا رسول تمہارا لالچی ہے تو پوچھئے اے اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا کہ آپ لالچ کریں تو فرمایا دیکھئے کیا عجیب جملہ ہے فرمایا دیکھو لالچ دو طرح کی ہوتی ہے لالچ دو طرح کی ہوتی ہے ایک لالچ وہ ہے جو بالکل خراب ہے وہ کیا لالچ؟ پیسے کی لالچ دولت کی لالچ شورت کی لالچ تکبر کی لالچ ہزار لالچ یہ آپ بتا سکتے ہیں لیکن ایک لالچ یہ ہے کہ کوئی دنیا میں انسان گمراہ نہ رہ سکے ہر انسان پڑھا لکھا ہو سکے آپ کہیے کہ میرے بچے کو بڑی لالچ ہے تو پوچھیں گے کہ بھئی کونسی لالچ ہے دنیا کی لالچ ہے تو اچھے نہیں لیکن اگر اللہ کی عبادت کرنے کی لالچ ہے اگر تقوی کی لالچ ہے نماز پڑھنے کی لالچ ہے بی بی سے قربت حاصل کرنے کی لالچ ہے تو اللہ کہہ رہا ہے میرا رسول اسی طرح کا ہے میں ایک بڑا عجب روایت سنانا چاہتا ہوں دیکھیں بڑی اچیب روایت ہے رسول اللہ کو اتنے پتھر مارے گئے کہ پورے وجود سے لہو لہان ہو گئے اور تاریخ کہتی ہے کہ تائف سے آئے پلٹ کر مدینہ خجور کے نیچے سائے میں بیٹھ گئے اب اللہ کا رسول کتنی عظیم شخصیتوں کا مالک تھا جب اس نے کہہودی نے دیکھا کہ یہ پیغمبر اتنے زخمی ہیں اور اس نے کیا کیا ایک توق میں ایک پلٹ میں خجور رکھی آیا پیغمبر یہ پاس پانی پی لیجئے خجور کھا لیجئے تھوڑا سکون مل لائے آپ کو میں نکلتا ہوں اس وقت اتنا ترقی نہیں تھی اللہ کا رسول ایک بار اس کو دیکھا فرمایا یہ خجور مجھے سکون نہیں پہنچا سکتی پوچھا پھر کیا کہا تو لا الہ الا اللہ کہہ دے میری سارا میرا سارا درد دور ہو جائے دیکھو لال جی کیسا ہے کہتا تو ایک بار لا الہ الا اللہ کہہ دے مجھے اور پھر کسی چیز کا درد محسوس نہیں ہو یہ ہے بہت سازی جانے گناہ غصہ انسان کو ریاکشن میں لے آتا ہے ہے نا کبھی ہم نے بردن ٹوٹنے کی آواز سنیے بڑوس میں تو ہم خود ہی جان جائیں گے بردن ٹوٹ رہا ہے اس کا مطلب پارا چڑ گیا ہے کسی کا ہے نا غصہ بہت ساری چیزیں آج قرآن پڑھ لیجئے میں اب یہی سے آنا چاہتا ہوں اور بڑی جلدی سے آنا چاہتا ہوں آپ سوچئے یہ کہ قرآن میں اللہ نے اپنے انبیاء کا غصہ ذکر کیا اگر غصہ خرام ہوتا تو قرآن میں نبیوں کا ذکر نہ ہوتا ہے نا آپ ایک بار کئی نبیوں کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے غصہ لفظ غصہ کہہ کے استعمال کیا جناب موسیٰ کے لئے اللہ نے کہا لَمَّا رَجَ مُوسیٰ غَزِبَانَ عَصِفَا موسیٰ جب کوئے تور سے پلٹ کر آئے تو افسوس اور غصے میں بھرے ہوئے تھے ہونا بھی چاہیے اب ایک سوال یہی ہے کہ اللہ کا رہی اتنا غصہ تھا افسوس اور غصے سے بھرے ہوئے تھے اچھا آپ قرآن نے بیان کیا کتنا غصہ تھا توریت لائے سے ایک طرف رکھ دیا کہتے ہیں یہ توریت اللہ سے مانگنے گیا تھا اتنی دن عبادت کیا تیس چالیس دن اللہ نے عبادت کر کے دیا بھی تو ان کے لئے دیا جو کافر ہو چکے دیکھئے قرآن کیا کہتا ہے موسیٰ غصے سے لال ہو گئے اور کیا کیا انہوں نے بڑا عجب جملہ ہے جنب حارون کے بال کو پکڑا بال کو پکڑا یہ جر رہو کھہشتے تھے کہتے تھے کیا ہوا ایک جملہ کہنا ہے تاریخی جملہ ہے ہماری شہزادی سے تعلق رکھتا ہے اس لئے لائے ہوں اس مثال کو آپ دیکھئے موسیٰ پلٹ کر آئے حارون کا بال پکڑا کھہشتے تھے تو جب کھہشتے تھے حارون جنب حارون نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے سارا غصہ مجھ پر نکال رہے ہو میری داڑی پکڑ رہے ہو میرے بال کو کیا بات ہے کہا تم ان کو گمراہ ہوتے دیکھتے رہے اور تم نے کچھ اقدام نہ کیا کچھ ایکشن نہیں لیا جواب کیا دیا انہوں نے جنب حارون نے کہا میرے بھائی میں تو ایکشن لینا چاہتا تھا میں نے ایکشن لینے کی کوشش کی لیکن میں نے دیکھا کہ یہ دو حصوں میں بٹ رہے ہیں ایک کچھ اور مجھے مارنے پہ تلا ہوا تھا اور دوسرا میری بات سننے کو راضی نہیں تھا اب اگر میں تلوار لے کر یہ کام کر دیتا تو آپ کہتے کہ میں تم نے بنی اسرائیل کو ڈیوائیڈ کر دیا آج بلکل یہی کہنا چاہتا ہوں لوگ کہتے علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی جواب یہ ہے قرآن نے دیا ہے ٹھیک ہے یہ قرآن نے جواب دیا ہے مولا نبی نحج البلاغہ میں یہ جملہ کہا ہے کہ اگر میں تلوار اٹھا لیتا تو کیا کہتے تھے لوگ کہتے دیکھو اب تک کافروں کو مارتے تھے آج مومنوں کو مار رہے ہیں نہیں یہی تو کہتے کیا کیا لوگ یہ بھی یہی سوال ہے تو میں کہہ دیتا ہوں یہ بھی سوال کرتے کہ بی بی گھر میں تھی اور گھز گئے دشمن علی نے کیا کیا ہمارے بس رواجتوں میں ہے یہ جملہ امام نے کسی کی گردن یہ پکڑی پٹھکا سینے پہ پیر رکھا اور ایک جملہ فرمایا اے فلا اگر رسول نے صبر کرنے کے لیے نہ کہا ہوتا تو میرے گھر میں گھسنے کی تجھے سزا ضرور مل جاتی تھی لیکن کوئی آج علی کی مجبوری تو دیکھیں اللہ کا رسول کہے گا تو میں صبر کرنا ہے تو کیا کرے گا تو آپ دیکھیں یہ جملہ تو میں نے موسیٰ جناب موسیٰ نے سوال یہ ہے آپ سے اور کسی سے بھی جناب موسیٰ نے جناب حارون کا گریبان کیوں پکڑا پکڑنا تو چاہیئے تھے سامری کو پکڑنا تو چاہیئے تھے جو بہنگ گئے تھے ہے نا جنہوں نے گمراہ کیا تھا ان کا گلہ پکڑتے تھے ان کو لیکن پہلا رییکشن تو آیا کس کو آئے تو سیدھے جناب حارون کے پاس ٹھیک ہے اس کا بہت واضح جواب ہے جانتے ہیں کیا اللہ نے قرآن میں کہا ہے آپ سے پوچھ لیتا ہوں یہ بھی سب دیکھئے یہ فیض ہے اس جو ہے آپ فرش عذا کا کہ آپ بہت ساری چیزیں اس کے فیض میں جانتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ سب سے زیادہ نفرت اللہ کو یا قرآن میں سب سے شدید لانت اللہ تعالی نے کس کے اوپر گئے ہے نا اس سوال تو آپ کو بھی جانا چاہیے مجھے بھی جانا چاہیے اور آدمی کو جانا چاہیے کہ سب سے زیادہ نفرت کا اظہار خدا نے لانت کے طور پر کس سے کیا ہے یہ جملہ کہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے اس کے انبیاء اور ہر لانت کرنے والا ان پر لانت کرتا ہے یہ قرآن نے کہا ہے آئے ڈوڑیئے گا دیکھئے جا کے ایک بار تو دیکھنا چاہیے نا جانتے ہیں کون ہے وہ قرآن نے کہا یہ وہ لوگ ہے جو حق کا انکار کرتے ہیں جو حق کے منکر ہے اللہ کہتا ہے ان پر اللہ کی لانت ہو اللہ کے فرشتوں کی لانت ہو اور ہر لانت کرنے والوں کی لانت ہو اس پر ٹھیک تو آپ دیکھئے یہ بہت واضح ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ غصہ جو دکھا ہے کس پر منکر خدا پر جو اللہ کا انکار کرے جو حق کا انکار کرے اب یہی زیادہ نگرامی لانا چاہتا ہوں آج شبہ شہادت ہے آپ دیکھیں پوری تاریخ میں ہماری شہزادی کا غصہ جو ہے غصہ پیغمبر کے بعد چار مہینے تک ایک دن بھی ٹھنڈا نہیں ہوا اور بی بی نے کیا کیا اس غصے کا ریکشن میں یہ میں لانا چاہتا تھا اس کو کہتے ہیں مقدس غصہ غصہ حق کا جب انکار ہو تو ہر انسان پر واجب ہے وہ غصہ کرے حق کا جب انکار ہو تو ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی ناراض کی جتائے ٹھیک ہے یہی غصہ مقدس ہے یہی غصہ سواب کا سبب ہے یہی غصہ رضا پروردگار کا سبب ہے تو بی بی کا غصہ اپنے لیے نہیں تھا اس امامت کے انکار کے لیے غصہ تھا جو مسلمانوں کی طرف سے ہو رہا تھا اب یہ غصہ کیسا تھا میں لانا چاہتا ہوں عزیز آنِ گرامی وقت تھوڑا ہے لیکن میں ایک تھوڑی مثالیں لاکر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ جنہیں کہا تھا نا میں دیکھیں اگر غصہ ہو تو کیا کرو ایک ریاکشن یہ ہے کہ اپنی آواز بلند کرو نہیں اللہ اگر رسول لے گا چیخو چلاؤ یہ شہزادی کے لیے جملہ چیخنا ہو چلانا تو صحیح نہیں ہے ہے نا یہ عدب کے خلاف لیکن ہماری شہزادی نے پہلا کام جو کیا ہے کیا کیا ابا سر پہ اٹھائی اوڑی منی حاشم کی عورتوں کو بلایا خاندان کی عورتوں کو چمہ کیا اور تاریخ نے لکھا ہے بی بی کا دروازہ تو کہاں مسجد میں کھلتا تھا نا بی بی اس دروازے سے نہیں گئی گلی سے ہو کر گئی آپ کبھی سوچئے ایک چھوٹے سے دروازہ بھئی ایک دروازہ جب مسجد میں کھلتا ہے تو وہی سے لے کر چلی جاتی تھی لیکن بی بی نے کام نہیں کیا آئیں اپنے گھر سے محلے بنی حاشم میں عورتوں کو چمہ کیا اس کے بعد مسجد میں آئیں جیسے ہی مسجد میں آئیں جانتے ہیں ایک پردہ ڈالا گیا آج اس خطوے کی تاثیر جانتے ہو آپ کیا ہے بی بی نے جو غصہ اتنا تھا کہ دیکھئے دو جملہ کھالی مجھے نقل کرنا ہے بی بی کو کتنا غصہ تھا اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بی بی جب آئیں تو پردہ ڈالا گیا پردے کے پیچھے بی بی جھرمٹ میں بیٹ گئیں ان بنی حاشم کے اور تاریخ آج ابن قطعب دنوری نے لکھا یہ کہ بیٹنے کے بعد بی بی نے بولنا نہیں شروع کیا نہیں بی بی نے بولنا شروع ہی نہیں کیا بلکہ آہ 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 یہ جملہ جب کہتے ہیں نا کیسا درد تھا زہرہ کو یہ درد کیسا تھا جب بی بی نے آہ کھیچی تو مسجد مدینہ جو ہے رسول کی مسجد میں کوران بچ گیا لوگ رو رہے تھے چیخ مار مار کے رو رہے تھے ان کو احساس تھا زہرہ غریب ہو گئی ہے آج اس طرح زہرہ کو افسوس کے لیے گہری گہری سانسے لینا پڑ رہا ہے جانتے ہیں اس کے بعد کیا کہا بی بی نے بی بی نے عجب جملہ فرمایا اے مسجد میں بیٹھنے والوں جانو ایلم انی فاطمہ لوگوں جانتے ہو میں کون ہوں میں فاطمہ ہوں آپ کبھی سوچتے ہو یہ جملہ کہنے کو کیا ضرورت تھی بی بی کو کون نہیں جانتا تھا مدینہ میں بی بی کہہ رہی آہ آہ اے ایلم انی فاطمہ جانو میں فاطمہ ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد بی بی نے خطبہ دی آج خطبے کو بہت سارے لوگ جانتے ہیں کیا دشمنی یہ بھی نکال رہے ہیں کہ یہ خطبہ تو بی بی کہا ہی نہیں لیکن اللہ جس کو ظاہر کرنا چاہتا ہے ایک کتاب لکھیے میں آپ کو بتا ہوں ایک ڈاکٹر نے لکھا ہے میں نور فاطمہ سے ہدایت پا گیا وہ کہتا ہے خدا کی قسم ماہ مبارک رمضان تھا میں نے ریڈیو کھولا اور کسی زاکر نے یہ خطبہ پڑھا میں سن کر چوک گیا کہ یہ خطبہ کس کا ہو سکتا ہے جب تاریخ میں اٹھایا تو پڑھا یہ فاطمہ کا ہے فاطمہ کا خطبہ پڑھا میں نے اشہد و انہ امیر المومنین کہا کہا بی بی تمہارے دشمنوں پہ ہزار لانت ہو کہ انہوں نے تمہارے حق کو غصب کیا تو ایک بی بی کا غصہ اتنا مقدس ہے کہ ایک جملہ انسان کو ہدایت پہ لیا تا ہے ایک سلوات پڑھئے محمد و آل محمد پر سلوات پہ لیا تا ہے محمد و آل محمد محمد و آل محمد Juan با کے ساتھ دل بولا محمد و آل محمد و آل محمد پر محمد علی محمد علی محمد بہلہ محمد حبی بولی فلط بولا یہ خود خطبے کی سچائی ہے کہ آج اس خطبے میں اتنی تاثیر ہے کسی کے سامنے رکھ دو اس کو کہیں وہ اٹھتا ہے بول ہی اٹھتا ہے یہ کوئی دے ہی نہیں سکتا ہے سوائے بی بی کے یہ ایک پہلا ایکشن بی بی نے یہ لیا پھر دوسرا کیا بائی کارٹ آپ نے سنایا بائی کارٹ بائی کارٹ تو بہت اچھے سے ہم جانتے ہیں نا اس کے بعد بی بی نے کہا بائی کارٹ میرے دشمنوں سے بائی کارٹ آج بہت کوششیں ہو رہی ہیں چھت پٹا رہے ہیں لوگ تاریخ میں اس بات کے لئے چھت پٹا بی بی تو ناراض ہی نہیں ہوئی تو چھت پٹا تم کیوں رہے ہو اگر ناراض نہیں ہوئی تو چھت پٹا کیوں رہے ہو ٹھیک ہے لیکن تاریخ نے لکھا یہ لکھنا پڑا بخاری کو لکھنا پڑا کہ ایک وقت آیا کہ بار بار زہرہ کے گھر پہ جاتے تھے بی بی کے گھر پہ آتے تھے آپ سے بات کرنا ہے کہا مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنا ہے تم سے کوئی ملنا نہیں تم سے کوئی رابطہ نہیں ہے ایک بار دو بار حتیٰ میں نے ایک جگہ دیکھا ایک بڑے مفتی نے لکھا اپنی کتاب میں بی بی سے ملنے کے لئے تو پورے پورے دن کھڑے رہتے تھے لوگ میری ایک جملہ کہا تمہاری قسمتی خرابتی تو کھڑے ہی نہ رہو گے تو کیا کرو گے ہاں پورے پورے دن کھڑے رہتے تھے تو کھڑے رہو بی بی نے ملا نہیں مجھے نہیں ملنا ان سے حتیٰ حتیٰ ایک بار دو بار دس بار ٹرائی کیا نہیں ملی بی بی جانتے کیا کیا امام کے پاس گئے حلی آپ ملوا دو لیکن اللہ بی بی ایک 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 ایکشن ایسا تھا جس نے آج شیعت اور اسلام کو باقی رکھا بائیکارٹ اللہ کے لئے کسی کا بائیکارٹ کرنا ہو اللہ کے لئے کرنا ٹھیک ہے اب امام کے پاس گئے مولا ملا دیجئے کہا میں وعدہ نہیں کروں گا زہرہ کسی کے لئے کہہ دے نہیں کسی کو بی بی کہہ دے نہیں تو بس نہیں تو کہا آپ ملا دیجئے کوشش تو کیجئے کہا میں پوچھوں گا بی بی سے پوچھوں گا اگر وہ کہیں گی تو امام آئے دیکھئے بائیکارٹ کس کو کہتے ہیں آئے آنے کے بعد کہا بی بی کوئی ملنا چاہتا ہے فرمایا میرے دشمن میرے دشمن ملنا چاہتے ہیں آپ کبھی کبھی دشمنوں کی پہچان کتنی اہمیت رکھتی ہے آپ دیکھو میرے دشمن کہا کہا آپ کے پاس کیوں گئے کہا بی بی میرے پاس آئے تھے وہ کہہ جائے کہ اے علیہ آپ تو ہم سے ویسے ہی جلتے ہیں آپ تو ملنے نہیں دیں گے تو میں نے کہا بھئی مسئلہ میرا نہیں ہے بی بی کا ہے میں پوچھ لیتا ہوں آج یہ بھی ایک الزام ہے یہاں تاریخ میں دیکھی ہے امام نے کہا تو بی بی نے بڑا عجب جملہ فرمایا کہا اے علیہ گھر آپ کا ہے کنیز بھی آپ کی ہے آپ دیکھو یہ نہیں کہا میں راضی ہوں ملنے کے لئے گھر آپ کا ہے کنیز بھی آپ کی باقی آپ کی مرسی آپ چاہو تو تو آپ دیکھو یہ حکمت بھی کیسی تھی نہیں امام نے بی بی نے یہ نہیں کہا تمہیں ملنے کی اجازت ہے نہیں یہ نہیں کہا ہی نہیں میں آپ کی کنیز ہوں اختیار آپ کو ہے آپ جو فیصلہ کریں تاریخ نے لکھا ہے کہ امام نے یہ سنا دکھا اچھا ٹھیک ہے آ جاؤں آ گئے لو میں سنانا ہے چاہیتا ہوں ہمارے بچے جانے ہی ہے آج بہت یہ جوانوں کو جاننا چاہیے بی بی کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی ہے ہزار سے زیادہ اعتراض کیتے ہیں بی بی کے اوپر ایک ہزار سے زیادہ ٹھیک ہے کھلو آپ سننے کے بھی موقع ملنے دو ایک ایک اعتراض سناؤں دیکھو اب جب کہہ دیا ہے امام نے کہا اچھا آ جائے گھر میں سلام کیا بی بی نے جواب نہیں دیا بائی کٹ تو اسی کو کہتے ہیں نا بائی کٹ سلام کا جواب نہیں ادھر آئے بی بی نے دوسری در رکھ کر لیا دوسری طرف گئے پھر سے دوسری طرف مو کر لیا اس کے بعد دیکھو کتنا درد تھا اس کے باوجود بی بی نے ان کا چیرہ دیکھنا گوانا نہیں کیا نہیں اس کے بعد کہا اے علی یہ ادھر ادھر کرتے رہیں گے میں ان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی ہوں اگر بات کرنا ہے مجھ سے تو پہلے ایک بات کی مجھے تصدیق کرو آپ پوچھئے کیا پوچھنا چاہتی کہا تم نے سنا تھا نہیں یا نہیں سنا تھا میرے بابا نے فرمایا فاطمہ کیا غضب اللہ کا غضب ہے سنا ہے یا نہیں تم نے کہا سنا ہے کہا تم نے یہ سنا تھا کہ فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا ہے کہا یہ بھی سنا تھا کہا بس اتنا تم نے مان لیا تھا کہ میرا غصہ اللہ کا غصہ میری رضا اللہ کی رضا ہے ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ ان دونوں نے مجھے ناراض کیا ہے اس کے بعد عجب جملہ فرمایا کہا اے لی ان کو گھر سے بار نکال دو اب کوئی بات نہیں کرنا مجھے بائی کارٹ یہ ہے اے لی اب کوئی بات نہیں کرنا مجھے ان کو گھر سے بار نکالو تاریخ کہتی ہے روتے ہوئے گئے روتے ہوئے گئے ٹھیک ہے اوہ کبھی کبھی رونا دراما بازی بھی تو ہوتا ہے نا تو تاریخ نے لکھ دیا میں کسی طرف آنا چاہتا ہوں تو بائی کارٹ ایک اور غصہ کیا کیا ہے بیمی نے چیلنج چیلنج اے ظالموں سوچتے ہو حکومت لے کر ہم آل محمد کو ہرا دیں گے لیکن آل محمد ادھر سے آئے ہیں جو جیتنا ان کا کام ہے تمہاری طاقت نہیں ہے کہ تم ہمیں ہرا سکو تم یہ چاہتے ہو کہ دین مٹ جائے زہرہ جس پہ قدم رکھ دے گی وہ زندہ ہمیشہ کے لئے ہو جائے گا تمہیں پتا نہیں ہے تم نے آؤ چیلنج کرتی ہوں تمہیں اور عجیب جملہ ہے دیکھئے بیوی نے فرمایا چیلنج ہے تمہارے سے تم سوچتے ہو دین مٹھا دیں گے علی کو گھر میں بٹھا کر نعمامت کا چراغ بجا دیں گے میں چراغ کو ایسا روشن کر دوں گی کہ سارے کافر یہ کٹھا ہو جائیں تو بھی کچھ نہیں کر سکتے عزیزانِ گرامی آپ دیکھو کیا کیا عجب ہے فرمایا ہے اے علی آج سے ہر نماز میں میں ان پر لانت کروں گی جتنی نمازیں پڑھوں گی ہر نماز میں ان پر لانت کروں گی لانت کا مطلب کیا ہے ان کو جہنم میں پہنچا دوں گی یہی تو ہے نا چیلنج چلیں جسی کو گئے دیں آؤ مجھ سے لڑکے دکھاؤ تمہیں جہنم میں نہیں پہنچا دیا تو کہنا آج بڑے فقر سے کہہ سکتا ہوں کہ ان سے پہلے سے بیوی نے قرار کروا لیا تھا کہ میرا غصہ اللہ کا غصہ ہے اب لانت کر کے کیا بتا رہی ہے بتا رہی ہے کہ تم کچھ بھی کر لو ہزار نمازیں پڑھ لو ہزار سجدیں کر لو ہزار سال روزیں رکھ لو تمہاری قسمت میں جہنم میں جانا ہے یہ چلنج بی بی کا تھا آج بھی ہے کسی کو ہے ہمت تو آگے دکھاؤ اور چوتھی چیز دیکھئے بس اسی میں سمیٹ لیتا ہوں عزیز آنے گرامی مات دیر ہو رہی ہے وقت بھی ختم ہو رہا ہے چوتھی چیز کیا تھی بی بی کی غصے کا امپلیشن دھندگ اے علی میرے دشمنوں کو یہ نوہ آبی آپ نے سنا دا نوہ آدھو سنانا آپ نے وہ ایک حقیقت ہے اے علی دفنی لیلن غسلنی لیلن سنلی علیہ لیلن اے علی رات کو غسل دینا اے علی رات کو دفن کرنا اے علی رات کو نماز جنازہ پڑنا اور اے علی میرے دشمنوں کو میرے جنازے کی خبر نہیں ہونے دینا کیسا غصہ تھا بی بی کا نہیں اور اس سے بڑا غصہ تھا اے علی میری قبر کا نشان چھپا دینا جب تک کہ میرا بیٹا نہ آ جائے ہے نا آپ دیکھو بیس عزیزہ نگل آمین یہ غصہ آج بھی ہے بی بی کا ایک مسلمان کی بدنصیبی نہیں ہے جس فاطمہ کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے پناہ گاہاں مانایا ہو اس کی قبر کا مسلمان پتہ ہی نہیں جانتا ہو نہیں یہ غصہ نہیں ہے بی بی کا اور میں نے ایک عالم سے باقاعدہ اللہ مرشی جو ہے بنا جات کرتے رہے امام علی علیہ السلام سے بی بی کی قبر بتائیے مجھے امام نے ایک دن ان کو رات میں خواب میں کہا مرشی کیا چاہتے ہو مجھ سے کہا میں سید ہوں میری ماں کی قبر جاننے کا تو مجھے حق ہے نا میں عزارت کرنا چاہتا ہوں بی بی کی قبر پر حاصلی دینا چاہتا ہوں آقا آپ تو جانتے ہیں نا دنیا کا کوئی نہیں جانتا آپ تو جانتے ہیں امام نے عجب جملہ فرمایا اے مرشی تم کیا سوچتے ہو میں زہرہ کے حکم کی مخالفت کروں گا ہاں زہرہ نے وسیعت کی تھی علی میری قبر کے نشان کو چھپائے یہ کس لیے تاکہ دشمنوں کو بی بی کی قبر تک کو بھی جانے کا موقع نہ ملے ٹھیک ہے لیکن عزیز آنے گرامی آپ یہ روایتیں جب سنتے ہیں ہمارا دل اور آپ کا دل پٹ جاتا ہے آپ دیکھیں زہرہ کتنی غریب ہو گئی کہ یہ دو مہینے تین مہینے جو گزرے نا تو مدینے میں کوئی نہیں تھا جو بی بی کا غم مانٹنے کے لیے آ رہا بی بی کو غصہ کتنا تھا ایک طرف مرجھائے ہوئے حسنین ہیں دوسرے طرف گھر میں تنہا علی بیٹھے ہوئے ہیں تیسری طرف حق فدق کھا چکے ہیں لوگ اور چوتھی طرف بی بی کا وجود زخمی ہے عزیزانِ گرامی کبھی آپ سوچتے ہیں کہ بی بی غربت کیا تھی یہ روایت کا جملہ ہے پہلے بی بی وہ حد تک جاتی تھی کس لیے اپنے بابا کا ماتم کرنے کے لیے وہ حد تک جاتی تھی وہاں پھر ایک دن علی سے کہا اے علی اب میرے جسم طاقت نہیں ہے کہ میں وہاں تک جا سکوں اے علی قریب جو ہے کوئی جگہ بنا دو جہاں میں اپنے باب کا ماتم کر سکوں علی نے بیت الہزان بلا دیا بی بی وہاں جا کر روتی تھی شام کو امام بچوں کے ساتھ بی بی کو لاتے تھے ایک دن بی بی نے فرمائے علی اب ان پیروں میں طاقت نہیں ہے کہ بیت الہزان تک جاؤں اے علی اب میری طاقت جواب دے رہی ہے یہ جملہ یاد رکھیے گا میں نے آپ کو ایک جملہ سنانا ہے کہ بی بی کے وجود میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اب جا سکے ایک دن ایک دن ایسا آیا کہ بی بی اٹھیں بی تر سے تینوں کام کرنا شروع کیا گھر کو سفائی کر رہی ہے بچوں کو نہلا رہی ہے گھر میں حسین کو نہلا رہی ہے کپڑے پھلا رہی ہے کھانا پکا رہی ہے اسما نے تڑپ پر کہا بی بی آپ اچھی ہو رہی ہے کہا اسما اچھی نہیں ہو رہی ہو آج میں نے اپنے باپ کو خام میں دیکھا تھا میرا باپ ہاتھ پھلائے ہوئے تھا میری نورِ نظر میں انتظار کر رہا ہوں بیٹا جنت میں میں تیرا انتظار کر رہا ہوں تو بیٹا کم آئے گی کہا اے اسما مجھے لگتا ہے کہ میں آخری بار چاہتی ہوں اپنے بچوں کے ساتھ یہ کر دو ان کا کپڑا دھو دو ان کو نہلا دو ان کو کھانا کھلا دو تاکہ میرے بچے میرے بات پریشان نہ ہو لوہر باپ احضاء یہ مرحلہ پورا ہو گیا تاریخ عجب جملہ لکھتی ہے تاریخ لکھتی ہے پھر ایک وقت ایسا آیا ایک وقت ایسا آیا کہ تاریخ نے لکھا ہے ارباب احضاء وہ جملہ کیسے کہ دو وہ کیسے اس طرح بیان کر دو میری سوج میں نہیں آتا لیکن ہاں اسما نے تڑپ کر کہا شہزادی کیا کہہ رہی ہے کہا اسما جو تم نے سنا ہے کہا بی بی کچھ کہنا چاہتی کہا ہاں اسما ایک جملہ کہنا ہے کہا بی بی کہیے وہ کیا جملہ کہنا ہے کہا اسما میں نے مدینے کا یہ دستور دیکھا ہے جب کسی کے جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو اس کا تابوت بنایا جاتا ہے تابوت پر خجور کی لگڑی لگا دی جاتی ہے عورت کا جنازہ اس میں رکھ دیا جاتا ہے اسما جب جنازہ رکھا جاتا ہے تو عورت کا جسم پتا چلتا ہے اسما کچھ ایسا کرنا کہ میرے پردے کی حفاظت باقی نہ ہے اے اسما دھان رکھنا مجھے کچھ ایسے تابوت میں رکھنا تاکہ میرے پردے کی حفاظت ہو سکے ایک بار اسما نے کیا کیا کہا بی بی ٹھہریے میں آپ کے سامنے تابوت بنائے دیتی ہوں بی بی نے تابوت بنایا کچھور کی پتیوں سے چینیا لگایا ایک چاروں طرف سے چینیا کھڑے کیا اوپر سے سایا کیا یہ دیکھا زہرہ مسکرائیں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں بی بی پیغمبر کی وفات کے بعد کبھی مسکرائیں نہیں تھی اپنی پردے کی حفاظت دیکھا تو لبوں میں مسکرات آئی ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں بی بی ارے یہی دعا زینم کو دے دے اے بی بی آؤ اپنی بیٹی کو یہ دعا دے دو ارے کربلا ہوگی بی بی ہوگی کوپا اور شام کا بازار ہوگا اروابِ عذاب آپ کی آوازیں بلند ہیں اللہ آپ کو بی بی کے غام میں مہچور کرے اللہ آپ کو بی بی کے آزاداروں میں غرار دے اس کے بعد بی بی نے کہا ہے اس ماں میں ہجرے میں جا رہی ہوں دیکھو ہجرے میں میں تشبیح و تحلیل و تکبیر کی آواز جب میں تک میری آتی رہے سمجھ جانا میں زندہ ہوں لیکن اگر آواز آنا بند ہو جائے تو آنے ہی جانا بلکہ تین بار مجھے آواز دے میرا نام لے کے پکارنا اگر آواز میں پھر نے جواب نہیں دیا تو اس ماں تم جان جانا میں اس دنیا سے جا چکی ہو لیکن اس ماں اس بات کا خیال لکھنا اگر میرے بچے آئے تو پہلے انہیں کھانا کھلانا بات میں مجھے مرنے کی خبر دینا اس ماں نے کہا کی کہ بی بی ایک بار بی بی ہجرے میں گئی ہجرے میں گئی ایک بار آواز بلند ہوئی اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ و لا ارہ الا اللہ اللہ اکبر آواز ذاتی رہی ایک بار آواز متھیم ہوئی ارے اس ماں طرف گئی بی بی جواب دیتی ہے یا بیت رسول اللہ مجھے آواز سے میری لبے کہیے جب کوئی آواز نہ آئی ارے مو پہ تماجے مار لئے ہجرے میں گئی دیکھا بی بی ایک چادر اوڑے ہوئے ہیں ہمیشہ کے لئے جا چکی ہے کتنی دیر گزری مجھے نہیں پتا ہاں مقتل نے لکھا ہے اتنے میں ہسنائن آئے ہسنائن آئے اس ماں کو کہا اس ماں ہماری ماں کا ہے اس ماں جلدی سے بڑھی دسترخان لائی سامنے رکھ دیا بچوں یہ دسترخان ہیں آؤ میں کھانا لگا دیتی ہو کھانا کھالو ایک بار حسن نے حسین کو دیکھا حسین نے حسن کو دیکھا ایک بار گھور کے فرمایا تیز نظروں سے دیکھ کر فرمایا اس ماں تمہیں ہماری ہم کی قسم بتاؤ ارے ہم نے ماں کے وغیر بھی کبھی گانا کھایا ہے اس ماں تمہیں کیا ہو گیا ارے ہماری ماں کا بتا بتاؤ اس ماں نے اشارہ کیا بچے دوڑے ارے نلے نلے امامیں بے گئے ارے ماں سے نہیں پڑ گئے امبا ارے تمہارے بعد ہم یتیم ہو گئے اے امبا ارے کون ہم یتیموں کا سہارہ ہوگا اور باپ عزا بچے تو بچے تھے چھ سال کے آقا حسین تھے دوڑ کر مسجد میں آئے کہا بابا ماں تا تم منہ اے بابا ہماری بادلیہ سے چلی گئی ارے یہ جملہ سندا تھا عجب جملہ ہے بقتل کا تاریخ کہتی ہے ایک بار یہ بچوں سے جملہ سنا یا بتا ماں تا تم منہ بابا ہماری ماں دنیا سے گزر گئی تاریخ کہتی ہے علی بیٹھے ہوئے تھے کھڑے ہوئے موں کے پر زمین پر گرے اللہ اللہ وہ فاتح خیبر وہ فاتح حمیر ارے اس کو کیا ہو گیا زہرا کیا انتقال امام کا دے کے پر گرنا ایک بار اٹھے گھر سے آگے بڑھے پھر بیٹھے پھر اٹھے اب تاریخ کہتی ہے گھر میں گئے ایک بار تڑھے کے روئے زہرا اے تم نے بھی ناغے وفار قد دیا لوہر باہب اعزا بھی بھی اس دنیا سے چلی گئی وسیعت دیکھا وسیعت دیکھا تاریخ کہتی ہے بیٹا حسین رونے کی آواز بلند کرنا بیٹا حسین رونے کی آواز نہ بلند کرنا سکینہ بیٹا زینب رونا ہے نا آہستہ آہستہ رونا بیٹا کہیں تمہاری ماں کے دشمنوں کو پتا نہ چل دائیں بیٹا اپنے ہم پہ قابو رکھو اپنے جذبات پہ قابو رکھو بیٹا رونا منع ہی نہیں ہے لیکن رونے کے لئے وقت ہے بیٹا ابھی نہ رونا تاریخ کہتی ہے رات آئی آدھی رات گزر گئی اب تاریخ نے جملہ لکھا ایک بار علی نے بلائیا بلانے کے بعد علی نے بلائیا اور کہیں کر کیا بلائیا اے بیٹا حسین اے بیٹا حسین ارے جاؤ جاؤ چتہ سلمان کو بلالا ہو ارے تمہاری امہ کے جنازہ اٹھانا ہے بیٹا جاؤ رات کی تاریخی میں دو جملہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں ہمارا دستور ہے نا ہمارا طریقہ ہے نا کہ جب کسی کی میت اٹھتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں جب کسی کی میت اٹھتی ہے نا تو اس کے رشتہ داروں کو نہیں بھیجا جاتا وارسوں کو نہیں بھیجا جاتا بلکہ دوستوں کو بلائیا جاتا ہے جاؤ خبر دیاؤ فلا گزر گیا ہے اس کے جنازے میں شریک ہو اس کے مجزے میں سر شریک ہو اس کے غصر میں کفنس میں شریک ہو اب جب دو بچے رات کی تنہائی میں دقل باپ کرتے ہیں سلمان نے دیکھا بیٹا کیا ہے کہا چچا امہ مر گئی ہماری امہ کو قتل کر دیا گیا ارے سلمان طرف گئے آئے بچوں آؤ تمہیں گلے سے اسے لگا لوں وہ بچے لے کر آئے اب مولا علی ہے سلمان بچوں کو سمالو دیکھو زور سے نہ رونے پائے یہ بچے ہیں سمجھدار نہیں ہے بے سلمان میرے بچوں کو سمال لینا اب تاریخ دو جملے کہنا عزیز آلِ گرامی آپ بھی صاحبِ اولاد ہیں آپ بھی صاحبِ غم ہیں اس کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں آپ کبھی اس بات کو سوچئے گا کوئی انسان روتا ہے نا درد ہوتا ہے تو روتا ہے کتنی دیر ہوتا ہے ایک گھنٹہ روئے گا دو گھنٹہ روئے گا چار گھنٹہ روئے گا پھر تھوڑا سکون آتا ہے اب کب روتا ہے جب دیکھتا ہے کوئی قریبی ہے کوئی دلداری کرنے والا ہے کوئی تسلیت کرنے والا ہے کوئی زم بچانے والا ہے اس وقت تک تو خاموش رہتا ہے نا اب میں نے مقتل میں نہیں دیکھا ہاں بعض بزرگ ہمارے کہتے ہیں بعض بزرگ کہتے ہیں سلمان جب آئے ایک بار علی نے آتے ہوئے دیکھا سارا غم باہر آ گیا علی نے دورنا شروع کیا سلمان اے سلمان اے میری زہرہ نہیں رہی اے سلمان آؤ اے بی بی کا جلازہ اٹھانا ہے اور باب عزا سلمان سے گلے مل لیے علی روتے رہے لیکن ایک جملہ کہنا ہے نوار واحد عزا مجلس مکمل ہے بس دو جملے آؤ اور مجلس مکمل ہے سلمان کو روے پکڑ کر اس کے بعد پڑا جب جملہ کہا سلمان تمہیں یاد ہے کہا بولا کیا یا تلالہ دہلے ہیں کہا سلمان تمہیں یاد ہے نا جب زہرہ کی شادی ہوئی تھی ناکے کی مہار تم نے پکڑی تھی ایک طرف جبریل تھے ایک طرف اسرائیل تھے تم تکبیر کہتے تھے صحابہ ساتھ تھے رسول اللہ پیچھے پیچھے تھے کہا مولا مجھے یاد ہے کہا اے سلمان اسی دن کی یاد میں آج میں نے تجھے بلایا ہے آؤ میرے ساتھ میری زہرہ کو قبر سالے کا حریصہ زہرہ کا قام پرداشت نہیں ہو رہا ہے لو عربابِ عزا ارے کب تک ماتم کرتے تھے بس ایک جملہ اور مجلس تمام کب تک علی ماتم کرے مجھے نہیں پتا کب تک بی بی کا غم بٹھا کر روتے رہے مجھے نہیں پتا ہاں ایک جملہ مجھے نقل کرنا ہے مجلس مکمل ہو گئی عربابِ عزا علی بی بی کو دفن کر چکے علی بی بی کا مرشیہ پڑھ چکے تاریخ نے عجب جملہ لکھا ہے تاریخ لکھتی ہے مرشیہ پڑھ چکے علی بی بی کا غم بنا رہے ہیں کتنے دن ایک دن دو دن نہیں اصحاب کہتے ہفتوں ہو گئے امام نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا آتے تھے نواز پڑھتے تھے گھر میں پلن چاہتے تھے ایک دن اصحابِ امیر المومنین جمع ہوئے جمع ہونے کے بعد کہتے ہمیں اپنے بولا کو دلاسہ دینا چاہیے ہمیں اپنے بولا کو صبر کی تلقین کرنا چاہیے آؤ چلے ہمیں باب کا غم بات دے تاریخ کہتی ہے صحاب آئے بہت اس شرف مولا پر آئے آنے کے بعد انہوں نے آواز دی مولا آپ کہا ہے علی نے جواب دیا علی کے جواب کے بعد اصحاب آگے بڑھے مولا کب تک روئیے گا اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مولا ان کو کون سب آ لے گا حسن کو کون سب آ لے گا سینب کو کون سب آ لے گا مولا اپنے آپ کو تو دلاسہ دیجئے اپنے آپ کو روکیے سلمان کہتے ہیں ایک بار علی کھڑے ہوئے سلمان تم مجھے سمجھانا چاہتے ہو میرا دل باتنا چاہتے ہو میرا درد کہا مولا کہ ایک بات تم سے پوچھو سلمان کہا مولا پوچھو کہ سلمان میں رونے سے کم کرنا چاہتا ہوں کم باتنا چاہتا ہوں لیکن کیا کروں یہ دروازہ دیکھتا ہوں اے سلمان ارے مجھے زہا کی کالوں میں آواز سنائی دے اے فنسا ارے مجھے بچا دے ارے ان ملونوں نے میرا بچے کو مار دیا ارے مجھے میرے غم کو سعید کر دیا مجھے مجھے موسیقی موسیقی